جاوید حاشمی کہتے ہیں عمران خان نے کہا سپریم کورٹ نواز شریف کو نکال کر اسیملیاں تحلیل کر دے گی عمران خان کو سیاست کی علیت بے معلوم نہیں وزرعالہ خیبر پختون خواہ پرویس خٹک کہتے ہیں عوام اٹھیں اور ڈاکوں کو چلتا کریں تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں میں بہت فرق ہے وزرعالہ خیبر پختون خان نے نوشہرہ میں مربع ڈیم کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا وزرعظم شاہد خاکان عباسی لاہار پہنچ گئے جاتی عمران میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے ہدیویا پیپر میلز کیس پر کیا حکمت عملی اپنائی جائے مشابرت ہوگی بلاول بھٹو کہتے ہیں اپنا نظریہ چھوڑا نہ سوچ بدلی پیپس پارٹی جہاں تھی وہیں کھڑے ہیں آج بھی جمہوری اتائین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں شیرمین پیپس پارٹی کا سراشی کی سیاست پر اظہار تشمیش گزنوارہ میں کوٹ لدھا کے قریب ٹرافک حادثہ ڈی ایس پی سمیت سات افراد زخمی حادثے میں ڈی ایس پی کا باورچی جاں بہا شکست پہ شکست چار ملکی ٹورنمنٹ میں قومی ہاکی ٹیم کو چوتھے میز میں جاپان کے ہاتھوں بھی شکست پاکستانی ٹیم کی ایونٹ میں آخری پوزیشن پاکستان سوپر لیگ کا تھر ایڈیشن کھلالیوں کی ڈرافٹنگ آج ہوگی ایونٹ میں پہلی بار شامل ہونے والی ملتان سلطانز بھی رنگ جمانے کو تیار بنو کے علاقے نوڈٹوچی پل کے قریب سکیریٹی پورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ تین ہلکاروں سمیت چار افراد زخمی سماغ اور دھند کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری پنجاب سندہ اور خیبر پکھونکہ میں آج رات سے بادل برسنے کا امکان بارش سے سماغ ختم ہو جائے گی میکمامہ سمیات کی پیشک ہوئی سماغ اور فاغ نے مناظر دھندلا دیئے لاہار اوکارا سہیوال سمیت پنجاب بھر میں نظام زندگی مفلوج موٹروے کئی مقامات پر بند دھند کے قریب متعدد پروازیں منسوق کئی تاخیر کا شکار اور دھند کے باعث کئی زندگیوں کے چراغ پر مختلف علاقوں میں حادثات خاتون سمیت پانچ افراد جہاں بہت متعدد 24 نیوز باہ حبر 24 کنٹ